جی اسلام علیکم مالیڈرز کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کروں گا صدرہ بینک کی پی ٹو پی کے حوالے سے اور پرائس کے حوالے سے اور آپ کو سکیم سے کیسے بچانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا گائز یہاں پہ صدرہ چین جو کہ اپلیکیشن پلے سٹور کے اوپر موجود ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جو اپنے ڈیلی یہاں پہ جو کلیم کا اپشن ہوتا ہے کلیم کر کے یہاں پہ دو ٹوکن جو ہے وہ آپ اپنے ڈیلی کے ریسیو کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہوئی تو پلے سٹور کے اوپر چلے جائیں وہاں پہ صدرہ چینڈ ڈاؤنلوڈ کریں اس کو لاغن کر لیں اپنے جی میل سے جس کے اوپر آپ کا صدرہ بینک آکاؤنٹ بنا ہوا تھا اگر آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں پھر یہاں پہ آپ کو ایک kvc کا یہاں پہ لنک دوں گا لنک کہاں پہ دوں گا ڈسکریپشن کی اندر ہے ٹھیک ہے جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس کے نیچے ایک ڈسکریپشن ہے ویڈیو کی ساری ڈیٹیل ہے اس میں میرے ورسپ چینل اور ٹیلی گرام چینل کا لنک ملے گا اس کے اندر آپ کو اس کی kvc کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اٹھا کے جو ہے آپ نے اپنا kvc والا پروسیجر اس کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیڈ پی ٹو پی ویریفکیشن پی ٹو پی ویریفکیشن والے ذرا غور سے سنیں اور جن کی kvc نہیں ہوئی ان کے حوالے سے بھی بات کرتو ساری ڈیٹیل میں بات کروں گا سب لوگ نے جو ہے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تو پی ٹو پی ویریفکیشن کرنے کا اس ویڈیو کے اندر طریقہ کون سا ہے کافی لوگوں کے میسے جا چکے ہیں جی پی ٹو پی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پی ٹو پی ویریفکیشن جو ابھی کلوز ہے کسی کی بھی نہیں ہو رہی میری اپنی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیڈ پی ٹو پی ویریفکیشن باقی ساری میری kvc کمپلیٹ ہے تو یہاں پہ نیڈ جو ہے پی ٹو پی ویریفکیشن وہ ایسے لکھا ہوئے تو یہ کمپلیٹ ابھی کرنی ہے تو یہ سب کی رہتی ہے میری رہتی ہے تو پھر آپ کی رہتی ہے تو پریشان تو آپ نے بالکل نہیں ہوونا اور یہاں پہ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو ہے یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ ایک لنک ہے KVC پورٹ کا تو یہ جو ہے میں آپ کو ورسپ چینل کے اوپر دے دوں گا آپ نے اس کو جو ہے اٹھانا ہے یہاں سے جا کے گوگل کرو میں اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ کیپچا کلیر ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا شو ہوگا اگر آپ کو اس طرح کا شو نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ کو شو نہیں ہو رہے تو یہ آپ کو اوپشن نظر آئے گا نیچے والا جو یہاں پہ یہ ایڈ نیو ڈاکومنٹس پلس والا جو بٹن بنے ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس پہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہوں غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو آپ نے تسلی سے دیکھیں اور اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو ہے ڈاکومنٹس اپنی ایڈی سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کی ایڈی جو ہے پاسپورٹ ہے ڈریونگ لسانس ہے یا ایڈی کارڈ ہے تو ایڈی کارڈ کا بھی یہاں پہ اوپشن جو ہے وہ شو ہوتا ہے ابھی نہیں ہو رہا اگر آپ کے پاس بھی اس طرح ہو تو آپ نے جو ہے پھر اس کو بند کر کے پھر ان کے انہ پھر ہو جائے گا میں یہاں پہ ادھر پہ کلک کر دیتا ہوں ڈاکومنٹس کنٹری یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے پاکستان ہے انڈیا ہے ناجیریہ ہے جو بھی ہے آپ کی یہاں پہ ڈاکومنٹس لینگویج جو آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے آپ کا ایڈی کارڈ ڈریونگ لسانسی یا پاسپورٹ ہے تو اس کے اوپر لینگویج کونسی ہے انگلیش ہے انگلیش لکھ دو اس میں اردو ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے کلک کر کے فرنٹ ایمیج اپنے ایڈی کارڈ کی جو ہے وہ پیسٹ کرنی ہے جو کہ بلکل جو ہے وہ فٹ آجائے اور دوسرے نمبر پہ بیک ایمیج یہ اوپشنل ہے اگر دیں آپ کی مرضی یا نہ دیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے بیک ایمیج کا کوئی ایشو نہیں ہے جو ہی سیو کریں گے سیو ڈیٹے کے بعد ایک اور اوپشن چو ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا اس کے اوپر آپ کے سی این ای سی کے اوپر جو آپ کا ریل نیم آ رہا ہوتا ہے ڈیٹ او بر تھا رہی ہوتی ہے آپ کی ولدیت آئے گی اچھا اس کے بعد آپ کا سی این ای سی نمبر آئے گا اس کے اوپر سی این ای سی ایکس پیری ڈیٹ آئے گی اس کے اوپر آپ کی پکچر آئے گی وہ سارا کچھ آپ کو نیچے جو ہے شو کر دے گا کرنا ہے کہ آپ نے سب کو جو ہے نیچے ڈیلیڈ یا ایڈٹ اور کنفرم کا بٹن ہوگا آپ نے سب کو کنفرم کر دینا ہے اس کے نیچے ایک اور فارم ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کنفرم کریں گے تھوڑی سی سپیس دینے کے بعد سپیس ہوگی سپیس کے بعد پھر آپ کو پانچ اوپشن شو ہوں گے جس میں لکھا ہوگا فرس نیم لاس نیم تھرڈ نیم فورت نیم ففت نیم اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں سیمپل آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فرس نیم جو بھی اس میں آرہا ہے سی اینی سی نمبر آرہا ہے اس میں نیم آرہا ہے اس میں اڈریس آرہا ہے آپ کا اس میں کچھ بھی آرہا ہے تریخ بھی آرہی ہے تو آپ نے فرس نیم میں وہ لکھ دینی ہے دوسرے میں دوسری لکھ دینی ہے تیسرے میں تیسری جو بھی ترتیب سے لائن جو ہیں وہ آرہی ہیں وہ آپ نے اس میں ٹائپ کر دی نہیں آپ کی کی ویسی ہو جائے گی یہ ایشو میرے ساتھ ابھی کافی ایشو آیا تھا یہ بڑی مجھے جو ہے لوجیکلی یہ بات سمجھ آئی تھی کیونکہ فیفت نیم تک تو ہمارے نیم نہیں ہوتے فاس نیم اور لاس نیم وہی ہوتا ہے سیکنڈ نیم بس یہاں پہ فائیو نیم جو مانگتا ہے وہ پہلے نمبر پہ جو لائن آ رہی ہے اس کو سیلیکٹ کر دیں دوسرے میں دوسری تیسرے میں تیسری چوتھے میں چوتھی پانچویں میں پانچویں تو آپ کی جو ہے کی ویسی اپروو ہو جائے گی چلی جائے گی کافی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنی لائف ویڈیو بنا کے ان کو دینی ہے ویڈیو یہ آٹومیٹ کیمرہ اوپن کریں گے ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو آپ کی جو ہے ریکارڈ کر لیں گے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومن ہے یا ریبوٹ ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو کیشن ہوتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہوں پی ٹو پی جو ہے یہاں پہ ہماری ابھی ڈیسیبل ہے ابھی انہوں نے نئے کی کل بھی ایک اپ ڈیٹ آئی دی کہ ہم بہت جلد جو ہے مارکیٹ میں قدم رکھیں گے تو آپ جو ہے پیشن رکھیں اب یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹ سارے کی ویسی کے حوالے سے کلیر ہو گئے ہیں سارے اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں اس کی پرائس کی پرائس کی اگر میں بات کروں یہاں پہ میں آپ کو لے کے آوں گا اپنے ویڈیو کی اندر یہ میرا ویڈیو گروپ ہے جس کا لنک میں نے آپ کو بولا ہے ڈسکریپشن کی اندر ہے اس کو بھی جوائن کریں اور یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ایک پیارہ سا کومنٹ بھی کر دیں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ میرے کتنے چاہنے والے ہیں یہاں پہ کچھ لنک دیئے تھے میں نے کہا یہ پروجیکٹ جوائن کر لو یہ دیکھو یہ ایک پروف ہے جو میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں کل میں نے ٹیم سے یہاں پہ اوپر دیکھ لو آپ یہاں پہ بھی پروف ہوگا پریمیم پیکیج ایتھین کا جو ہے وہ میں نے بولا تھا جو افورڈ کر سکتے ہیں بائی کر لیں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بھلاک نہ ہو جائے اس کے علاوہ صدرہ کی میں نے پرائس بتائی یہاں پہ 108 روپے تک کی صدرہ نے کل جو ہے ٹچ کیا تھا اس سے پہلے پرائس جو تھی 85 روپیز تھی 85 سے پہلے 60 تھی 60 سے 60 والا میں نے ریڈ شیئر نہیں کیا پھر جو ہے یہاں پہ ٹچ کیا اس نے 85 کو 85 کے بعد یہ ڈریکٹ 108 پہ گیا تو ایک بندے سے میں نے ڈیل کی تھی صدرہ کی حوالے سے کیونکہ پائی ٹوکن اور یہ جو ہے نیو ٹوکن مارکیٹ کے اندر آتا ہے اس کی سیلنگ بینگ میں آپ لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ سکیم نہ ہو اب یہاں سے ایک بھائی آئے تھے ان سے میں نے لیا تھا کتنا 100 صدرہ ٹوکن کتنا پے کیا 11000 مطلب 110 روپے کے حساب سے میں نے ان کو پیمٹ کی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے لائیو پروف ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سکیمر لوگوں سے کیوں بچاتا ہوں اور دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے آپ ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ آپ سے مارجن کتنا رکھتے ہیں یہ بھی میں ایک آپ کو لائیو ڈیمو ابھی دکھانے والوں تو ابھی بھی مجھے ایک بندے کی یہ وائس آئی ہوئی تھی تو کافی لوگ مجھے یہ چیزیں جو ہے بتاتے ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں اگر جب فری ہوں گا تو آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ضرور کروں گا آپ لوگوں سے ٹوکن لینے ہیں یا دینے ہیں آپ کو وہ بھی میں آپ کی ہیلپ آؤٹ ضرور کروں گا تو یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ابھی ایک چیٹ اوپن کر کے ایک لائیو ڈیمو دکھانا جاتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے لازمی دیکھئے گا یہ ایک بھائی آئے تھے آج ہی آئے تھے ٹھیک ہے یہ ابھی کی بات ہے ٹائم دیکھ لیں ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہے تو انہوں نے مجھ سے صدرہ کا ریٹ پوچھا میں نے ایٹی بتایا وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پروو میں آپ نے ایک سو دس بتایا سو صدرہ کا گیارہ ہزار بتایا اچھا یہاں پہ پھر میں نے ان کو وائز کر کے سمجھایا کہ ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے سکسٹی روپیز بھی تھا ایٹی فائیو روپیز بھی تھا پھر ایٹی فائیو سے ڈریکٹ اس نے پمپ کیا ایک سو دس تک ٹھیک ہے ایک سو آٹھ تک ایک سو آٹھ سے پھر ایک سو تیرہ تک ایک سو تیرہ سے پھر ڈریکٹ آیا تھا یہ ایٹی روپیز تک ٹھیک ہے تو پھر میں نے ان کو وائز میں بتایا کہ سرے اسٹرہ ہوتا ہے تو اگر میں نے وہاں پہ بتایا تو جب ریٹ تھا اب اگر ریٹ ایٹی ہے تو میں آپ کو ایٹی ہی بتاؤں گا تو بھائی بتا رہے ہیں یہاں پہ وائز سنیں کل کا ریٹ میں نے ان کو جو دیا تھا اور بھائی نے میں تو پھر یار لوس میں بہت گیا ہوں کل میں نے یوٹیوبر کوئی دیا ہے کل پانچ سو کوئن دیا ہے سو ڈالر میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سو ڈالر میں انہوں نے پانچ سو ٹوکن دیا ہے میں ایک ہزار جو ہے صدرہ بینک لے رہا تھا تین سو نوے ڈالر کا ٹھیک ہے تین سو نوے ڈالر کا ایک ہزار جو ہے صدرہ بینک کے ٹوکن میں لے رہا تھا اور پانچ سو انہوں نے سیل کیے میرے پاس آتے تو میں تقریبا ایک سو اسی وہ آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں جتنے بنتے ہیں تین سو نوے کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں دو پہ جتنے بنتے ہیں میں ان کو اتنے ڈالر پے کرتا بھائی نے ان کو سیل کیا ہاف ہاف اگلے لوگوں نے جو ہے یہاں پہ یہ اوپر نمبر دیئے ہوئے میں نے آپ اگر ان سے اپدہ کرنا چاہے پوچھنا چاہے کہ یہ کوئی میں جوٹ تو نہیں بول رہا اب یہاں پہ ہاف یار مارجن رکھنا تو یہ ایک غلط بات ہے ہم مارجن لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ریسیلر ہیں ایکسچینجر ہیں مارجن رکھیں لیکن بہت کم جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے دو ٹوکن اب پانچ سو تقریبا دھائی سو دن بھائی نے لگایا ہے پانچ سو ٹوکن کرنے میں یہ بھی بات سن لو کیونکہ ڈیلی کے دو ٹوکن ملتے ہیں تو دھائی سو دن کی ان کی محنت تھی ان کو جتنا ریوارڈ آنا تھا اتنا ان کو نہیں ملا سو بس یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ آپ کو سمجھانی تھی تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو پورا دیکھا کریں اور اس میں ایک پیارا سا کومنٹ کیا کریں